نحمدہو و نسلی و نسلی علی رسول کریم ام آباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ الرحیم دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حسن رضا خیال السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریدہ غفار اور آپ دیکھ رہے ہیں سمائل میڈیا پروڈکشن و چشتی تارہ کے زیر احتمام خصوصی رمضان ٹرانسمیشن پروگرام کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے پسندیدہ اور محبوب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اخلاق ایسی دولت ہے جس سے دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے اللہ تعالی ہمیں اچھا اخلاق کا مالک بنائے اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ خوشیاں باندھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین آج کے پروگرام کا حصہ بنے ہمارے بہت ہی خوبصورت مہمان جناب من جناب قدر محمد شہراز احمد بودلہ صاحب آپ کے ساتھ محمد احمد رضا قادری صاحب آپ کے ساتھ حافظ عظیم علی نقشبندی آپ کے ساتھ شمروز علی قادری صاحب آپ تشریف فرمائے میں دل کی گہرائیوں سے سبھی مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں احلم و سحلم مرحبا ست بسم اللہ جی آیا زندگیاں بیٹ گئیں اور کلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیٹ گئیں اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہو سکا ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے پہلے سناخان جناب محترم محمد شہراز احمد بودلہ سے ملتمی سوں کے وہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیع قیدت پیش کریں بسم اللہ بسم اللہ سوڑے دے نام ہوئے با 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 لبات سلام ہوئے پڑھ دا غلام ہوئے سوڑے دے نام ہوئے سوڑے دے نام ہوئے لبات سلام ہوئے پڑھ دا غلام ہوئے عشق بلالی ہوئے بردہ سوالی ہوئے سینے نال جالی ہوئے زندگی تمام ہوئے ساہمہ دے شام ہوئے سوڑے دے نام ہوئے لبات سلام ہوئے پڑھ دا غلام ہوئے انج دی رضا کی ہوئے کچھ بھی نبا کی ہوئے سوڑا خود سا کی ہوئے اکھیاں دا جام ہوئے ساہمہ دے شام ہوئے سوڑے دے نام ہوئے لبات سلام ہوئے پڑھ دا غلام ہوئے عشق سنیے گا گھر نو لٹایا آتا یوں باتل مٹایا آتا یوں سر نو کٹایا آتا یوں گھر نو لٹایا آتا یوں باتل مٹایا آتا یوں اکھیاں دا جام ہوئے اکھیاں دے نام ہوئے لبات سلام ہوئے پڑھ دا غلام ہوئے اور مکتا حاکم او ڈھول ہوئے زدگی کون ہوئے مٹھا مٹھا بول ہوئے سر نو لٹا ہوئے اکھا مٹھا بول ہوئے حاکم او ڈھول ہوئے زدگی کون ہوئے مٹھا مٹھا بول ہوئے اکھا مٹھا بول ہوئے اکھا مٹھا بول ہوئے سہا مہادشام ہوئے سونے دینام ہوئے لبات سلام ہوئے پڑھتا غلام ہوئے ماشاءاللہ سبحان اللہ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ محمد شراز احمد بودلا جو پنجابی کلام بہت خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے نہایت منفرد کلام اور منفرد انداز ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں مزید ان جیسے سنا خام کو سننے کی تفیق عطا فرمائے اور ان کو مزید اس سے بھی اچھا پڑنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے شراز بھائی اللہ تعالی آپ کو شاد و باد رکھے انہی الفاظ کے ساتھ میں بلا تخیر ملتمیز ہوں جناب من جناب قدر محمد احمد رضا قادری صاحب سے بارگاہ بے کسپنا میں آپ حدیعہ اقیدت کے پھولنے چھاور کریں ماشاءاللہ خالد حسنین خالد صاحب کا پڑا ہوا کلام ہے اور تائیدار گھلڑا کا لکھا ہوا کلام ہے یہ ماشاءاللہ میں کافی دفعہ مجھے یہ سعادت نے سی ہوئی کہ میں نے خالد بھائی کے سامنے یہ کلام پڑھا ہے اور آج پھر میں یہ کلام پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ان کی یاد تاظر ہو جائے اللہ حافظ جی مجھ پہ بھی چشمے کرا میرے آقا کرنا 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 مجھ پہ بھی چشمے کرا مجھ پہ بھی چشمے کرا میرے آقا کرنا میرا حق بھی میرا حق بھی تیری رحمت کا تقاضہ کرنا مجھ پہ بھی چشمے کرا کرنا مجھ پہ بھی چشمے کرا تھیرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشمے کرا بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شان یا نہیں ایسا کرنا ہے تیری شان نیکے شان یا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چل میں کروں میرے آتا کرنا مجھ پہ بھی چشم کروں میرے آتا کرنا میں ہوں بیکر تیرا شیوہ ہے سہارا دینا میں ہوں بیکر تیرا شیوہ ہے سہارا دینا میں ہوں بھی ماں میں ہوں بھی ماں تیرا کام ہے اچھا کرنا کرنا مجھ پہ بھی چشم کروں میرے آتا کرنا اور بہت پیارا موتا ہے مجھ پہ مہشر میں نسیروں کی نظر پر تی گئی مجھ پہ مہشر میں نسیروں کی نظر پر کی گئی کہنے والی کہنے والی اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا یہ تھے مہترم المقام محمد احمد رضا قادری صاحب بارگاہ مصطفیہ میں حدیعہ عقیدت کے پھول نچاور کر رہے تھے اللہ تعالیٰ بھائی کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین سو مامی آمین háمی محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں انعیت ہو تو ایسی ہو اور وہ پتھر مارنے والے کو بھی دیتے ہیں دعا اکثر وہ پتھر مارنے والے کو بھی دیتے ہیں دعا اکثر کوئی لاؤ مثال شرافت ہو تو ایسی ہو کوئی لاؤ مثال شرافت ہو تو ایسی ہو ناظرین انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے اگلے سناخا جناب محترم حافظ عظیم علی نقشبندی سے ملتمیسوں کے وہ بارگہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ قیدت پیش کریں بسم اللہ اللہ ہو اللہ سب دولو اللہ ہو اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ ہو اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ ہو اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ ہو اللہ اسجار کے پتوں نے پڑا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانے اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی پانی کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی دریاں بھی ہیں مصروفِ سنا اللہ ہو اللہ 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 اور بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ ہو اللہ بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ پربت کی کتاروں کی صدا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو سوڑا ہے یسین کے ہو سوڑا ہے اقلاق اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو سوڑا ہے یسین کے ہو سوڑا ہے اقلاق ہو سوڑا ہے یسین کے ہو سوڑا ہے رحمان قرآن کے پاروں کی صدا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ سب پڑھ دو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اور آخر کہ خوشبوں کی رن اجالے دنک اور یہ کہے کشا اللہ ہو اللہ خوشبوں کی رن اجالے دنک اور یہ کہے کشا خوشبوں کی رن اجالے دنک اور یہ کہے کشا زاکر ہے تیرے عرض و سما اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ سب پڑھ لوں اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ عظیم علی نقشبندی جن کے الفاظ کچھ ہیوں تھے کہتی ہے یہ پھولوں کی ردہ اللہ ہو اللہ بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ ہو اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالی ان کو مزید اچھا پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے آمین آمین ماشاءاللہ اسی کے ساتھ میں اگلے سنا خان سے ملتمیس ہوں محمد شمروز علی نقشبندی صاحب سے آپ سے ملتمیس ہوں بارگاہ بے کسپناہ میں حدیعہ اعقیدت کے پھولنے چھاور کریں بسم اللہ موسیقی 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 بہار آپ سے ہے بہار آپ سے ہے موسیقی حضور میری تو ساری بہار اپ سے ہے میں بے کر آئے میں بے کر آئے میں بے کر آئے میں بے کر آئے حضور میری تو ساری کہا وہ ارض مدینہ کہا میری ہستی کہا وہ ارض مدینہ کہا میری ہستی یہ حاضری کا سب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے کر آئے میں بے کر آئے تھا میرا کر آئے آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا وہ پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا وہ پیار آپ سے ہے میں بے کر آئے میں بے کر آئے تھا میں بے کر آئے میں بے کر آئے میں بے کر آئے اور آپ سے ہے آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور سیاہکار ہواں کا بڑے ندامت ہے سیاہکار ہواں کا بڑے ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے کہ میں بے کرا میں بے کرا میں بے کرا تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے کرا میں بے کرا تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور حضور میری حضور ماشاءاللہ سبحاناللہ جناب محمد شمروز علی نقشبندی صاحب بارگاہ بے کسپنا میں ایک رکت انگیز کلام پیش کر رہے تھے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سیاہکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے اور یہ جتنا بھی وقار ہے با خدا حضور کی ذات کے ساتھ ہے ہمارے پلے تو ایسے عمل نہیں ہے کہ ہم عملوں پر مان کر سکیں فقط حضور کی رحمت کا سایہ چاہیے ان کی رحمت شامل حال رہی تو یہاں بھی بیڑے پار ہیں اور آخرت میں بھی بیڑے پار ہیں خوبصورت نہایت ہی امدہ ترین کلام انتخاب بھی اچھا اور جتنا اچھا آپ نے پڑا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ شاد عباد رکھیں نہایت ہی خوبصورت اللہ تعالی اسی طرح حضور کی مدھاس رائی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد دیکھتے رہے گے پروگرام عرض ہوئے رحمت ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی